اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی حلوائی جیسی برفی کی ریسپی بیسن کی برفی اور یہ بن جاتی ہے صرف 20 منٹس میں تو جتنے بھی برفی لورز ہیں یا جن کو میٹھا پسند ہے یہ ریسپی بالکل بھی مس کرنے والی نہیں ہاں ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اس کو بنانے کے بہت سے ٹپس اور ٹرکس ہیں جس کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا سو فر دیٹ ویڈیو کو آپ نے پورا واج کرنے تو اب اگر چینل پر نئے ہیں تو جلزی سے سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے نون سٹک پین تاکہ اس کا جو مکسٹر ہے وہ پین میں چھپکے نہیں آسانی رہے سب سے پہلے ہیٹ کو آن کریں میڈیم پہ اور ایڈ کر دیجئے تین چھتا ہی کپ کے جتنا دیسی گھی دیسی گھی ہی لیں اور تو ہی بنایا اس ریسپی کو نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے دو کپ کے جتنا بیسن اب یہاں پہ آپ کی تھوڑی سی محنت ضرور لگے گی اسی لئے کہ محنت بغیر جو اے نا وہ کوئی چیز بن نہیں سکتی مطلب there is no shortcut اگر آپ کو ریزلٹ اچھا چاہیے بہترین چاہیے تو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی کیونکہ جو اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کو ملے گا نا اس کے لئے ورث کرتا ہے یہاں پہ بس کیا کرنا ہے very simple تقریباً 12 سے 15 منٹ آپ کو لگیں گے اور یہ کہ آپ نے میڈیم لو ہیٹ پہ بس چمت چلاتے رہنا ہے بیچ بیچ میں آپ like for few seconds 30-40 seconds آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں بٹ یہ کہ آپ نے ہٹنا نہیں ہے تاکہ یہ مکسٹر برن نہ ہو جائے آپ نے بیسن کی بہت اچھی بھنائی کرنی ہے یہاں تک کہ آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنس آ گیا ہے شروع میں اس کا کلر دیکھیں اور اب رائٹ پہ یعنی کہ یہ کلپ میں آپ دیکھیں کہ دو تین شیڈز ڈارک کلر ہو جائے گا اور یہی اس کی پہچان بھی ہے کہ بیسن جو ہے وہ بہت اچھا بھن گیا ہے دوسری پہچان کہ آپ دیکھیں گے کہ گھی جو ہے وہ سپریٹ ہونا سٹارڈ ہو جائے گا تو یہ وہ دو ٹپس ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مکسٹر جائے وہ آلماسٹ ریڈی ہے تو جب بیسن کا کلر ایسا ہو جائے آپ چک بھی سکتے ہیں آپ کو چکھنے میں ہی بہت ڈیفرنس پتہ چل جائے گا ایک ہلکا سا بہتی اچھا سا نٹی فلیور آپ کو آئے گا اگر آپ کے پاس پیسیوی چینی گھر میں اگر آپ کے پاس پیسیوی چینی گھر میں اگر آپ کے پاس پیسیوی چینی اور بیسن اور گھی کا جو مکسٹر ہے وہ بلکل سمودھ ہو جائے چینی کے پیسیز یا الگ سے وہ نہیں ہونی چاہیے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ ویٹ ہی نہیں ہو رہا کہ کب یہ سیٹو اور کب کھائیں بہت تھوڑا ویٹ تو کرنا پڑے گا یہاں پہ میں نے ایک ٹریل ہی ہے اور کوئی بھی آپ ٹین لے لیں کوئی راؤن ڈش لے لیجیے سٹیل کی لے لیں ہیٹ پروف ہونا چاہیے برطن اور اس میں یہ پورا برفی کا مکسٹر جو ہے وہ آپ نے پور کر کے اور right away آپ نے اس کو تھوڑا سا سٹ کر لینا ہے اور جیسا کہ جو میرے پاس ٹری ہے وہ تھوڑی بڑی ہے تو اب یہاں پہ میں کیا کروں گی ایک پیس لیا ہے یہاں پہ کارڈ کا اور اس کو میں نے کٹ کیا ہے اور برفی کو ہی میں as a clue use کر رہی ہوں اور اس سے میں یہاں ایک سپورٹ ہو جائے گی تو پرفیکٹ سکوائر شیپ آ جائے گی اب یہاں پہ میرے پاس ہیں کٹے ہوئے بادام اور پستہ تقریباً دو ٹیبل سپون بادام اور دو ہی ٹیبل سپون پستہ آپ نے پورا اس کے اوپر گارنش کر دینا ہے اچھا میرے پاس اتنا تھانی جتنے اس میں یہ آپ نٹس ایڈ کریں گے اتنا ہی ہر بائٹ میں آپ کو مزا آئے گا سو میک شور کہ آپ اس کے اوپر نٹس بھرکے ڈالیں آپ کھوپرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے فیوریٹ نٹس ہیں کاجو وغیرہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں چار سے پانچ گھنٹہ ہی میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ سیٹ ہونے کیلئے چھوڑ دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت برفی سیٹ ہو چکی ہے بس آپ نے اس کو پیسیز میں کٹ کرنا ہے اور جس بھی سائز کا آپ کٹ کرنا چاہیں اور پتہ ہے کیا آپ اس کو یہ اتنی بہترین برفی بنی ہے کہ آپ اس کو حصہ سے پیسیز میں کٹ کریں کسی خوبصورت باکس میں اس کو اچھا سا پیک کر کے آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں اب آپ اس کا کلر دیکھئے اس کا ٹیکچر بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور لٹرلی اس کا ایک بائٹ آپ لیں گے تو آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اس کا اچھا ذائق ہے اور بلکل یہ موں میں گھل رہی ہے تو یہ تھی آج کی ریسپی بیسن برفی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اب ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیں اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں یوزرنی میں ہومیندہ کچن اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دومیاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دام مجھے دام مجھے دام موسیقی موسیقی